ایڈوکیڈ ماجد ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سر آپ سے تو سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ کون کون سے قانون ہے جو چاہے وہ سڑک بنانے کے لیے ہو کون کون سی جو قانون کو فالو نہیں کیا جا رہا ہے جس کے حالے سے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو رسپونزبل ان کے اوپر کیا کاروائی کی جا سکتی ہے اور یہ ایویرنس جو ہے کتنی ایپورٹن ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایویرنس جو بھی ہو رہی ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے ہماری موٹر ویکل ایٹ کے قانون ہے اور ہمارے جو انڈین پینل کوڈ ہے اس کی سیکشن ٹو سیونٹی نائن ہے جس میں جو بھی ریش ڈرائنگ کرے گا نیجلینٹی ڈرائنگ کرے گا اس کو اس میں ایمپریزمنٹ بھی ہے اور ساتھ میں فائن کا پرویجن بھی ہے اس سیکشن کے تحت اگر ہم اپنے اس موانٹینس زلے کی بات کریں زلہ ڈوڑا کی تو میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی پریونٹیو میجرز نہ تو پریویس سرکار نے لیے اور نہ جو سیکسیو گورنمنٹس ہیں انہوں نے پریونٹیو میجرز دیے اور جو پرانی جو گلتیاں اور پرانے جو حادثے ہوئے اس سے کسی بھی سرکار نے کوئی سبق نہیں سیکھا انیس سو ساٹھ کی دیہائی میں موانٹینس ارس والڈیسٹڈوڑا میں رگی نالا کے پاس ایک 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 سیڈنٹ ہوا تھا اور تین دزن کے قریب انہوں سینٹ لائیوز جو تھی وہاں پہ ڈیتھ ہوئی تھی ان لوگوں کی اور اس کے بعد انیس سو اٹھ سی میں بھی ایک سیڈنٹ ہوا اور کنٹینیو تب سے لے کے اب تک ان اینڈنگ بلڈ بات ہمارے اس چنہاں ویلی میں ہو رہا ہے اور کوئی بھی پریونٹیو میجرز سیکسیو گورنمنٹ کی طرف سے نہیں لیے جا رہے ہیں اس کے باوجود کی کئی انہوں کمیٹیز اسمبلی میں لور ہوس میں ایک کمیٹی بنی تھی دوہزار چودہ سے پہلے لیکن وہ کمیٹی نے جب اپنی ریپورٹ سبمیٹ کی اور کمپنسیشن کو بھی جو وکٹم کا کمپنسیشن ہے اس کو انہانس کرنے کے لئے ریکومنڈیشن تھی لیکن اس کمیٹی کی ریپورٹ کو بھی سرکاروں نے جو بھی آج کی سرکار ہو تب کی ہو انہوں نے اس کو ڈسٹ بین میں ڈال دیا کوئی بھی اس کا ایمپلیمنٹ نہیں ہوا اور جس کی وجہ سے آئی تو اگر کوئی سب سے زیادہ انڈرڈولپٹ ایریا کوئی ہے اس پورے جمہو کشمیر کے اندر تو ہمارا منٹینس زلہ ڈوڈا ہے اور ساتھ میں دوسرا ٹیگ ہمیں مل چکا ہے کہ یہ ویلی آف ڈیتھ ہے اور سلیپ لیس نائٹ سے ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں آپ کے جب سلیپ لیس نائٹ ہم رات کو گزارتے ہیں اتنا ڈر اور خوب ہے اتنی ڈیتھ ملٹینسی کے انسیجنٹس میں نہیں ہوئی ہیں جتنی روڈ ایکسیجنٹس میں یہاں پہ ہوئی ہوئی ہمارے اس ارس وائل ڈسٹک ڈوڈا کی اندر اور کوئی پیرلائز ہو گیا کوئی ہینڈی کیپٹ ہو رہا ہے کوئی ویڈیو ہو رہی ہے کوئی ارفن ہو رہا ہے اور اور ہر پانچ دس میٹر کے ایک فاصلے پہ اگر آپ جائیں گے تو آپ کو ایک میموری ہر ایک گھر میں ایک میموری ملے گی کسی نہ کسی طریقے سے وہ اس روڈ ایکسیجنٹس کا وہاں پہ آپ کو وہ شکار ہوئے ہیں اور پریونٹیو میجرز دینے کی ضرورت ہے جس طرح سے ہمارے باقی ساتھیوں نے کہا اور ہے جس طرح سے میں بتانا جاتا ہوں کہ انڈین پینل کوڈ میں سٹرانگ پرویجنز ہیں سزا ہے اس میں ریش ڈرائیونگ کی ایکسیجنٹس کرنے کی کسی کو انجرڈ کرنے کی موٹر ویکل ایکٹ میں سیز کرنے کا پرویجن ہے ہیوی فائن ہے اور ساتھ میں آپ تو یہ ہو چکا ہے کہ اگر ویڈوڑ کوئی ڈرائیونگ لائسنس ویکل چلاتا ہے تو اس کو پانچزار روپے کا فائن ہے اور اگر مائنر چلاتا ہے اور مائنر ایکسیجنٹ بھی کرتا ہے تو اس کے پیرنٹس کو جو اس کے گارڈنز ہیں ان کو اس میں پنیشمنٹ کا پرویجن ہے لیکن اور زیادہ سخت قانون بنانے کی اوشکتہ ہے